ہلی ایوریون آج ہے گیارہ اکتوبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے پی اسوشیٹ کے بارے میں جس کو ہم جے پرکاش اسوشیٹ مین نام ہے اس کا لیمٹیڈ بارہ روپے کے آس پاس یہ شاید ٹریڈ کر رہا ہے اور بھائی صاحب اس نے بہت 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 بڑی تیزے دکھائی ہے کیونکہ ادانی جو ہے وہ ان کے سیمنٹ بزنس کو خریدینے والے ہیں اور جیسے ہی یہ خبر آئی ہے جیسے ہی یہ خبر آنا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کیونکہ زائر سے بات ہے ہم لوگوں کے پاس نیوز کافی لیٹ پہنچتی ہے اس سے پہلے کئی ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس نیوز چلی جاتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کئی نہ کئی دوبارہ سے تیزی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جے پی کے شیئر میں اگر آپ بات کرو تو وہی تیزی دیکھنے کو ملتی رہی ہے مطلب ابھی کچھ دنوں سے تیزی لگا تار تھی اب تھوڑا سے تھنڈا پڑ رہا ہے زائر سے بات ہے جو نیوز سے وہ آ چکی ہے اور کہیں نہ کہیں اب اس کے بعد پروفٹ بکنگ کا دور بھی شروع ہو سکتا ہے تو وڈیو میں ہم ڈسکلز بھی کریں کہ کیا کرنا چاہیے یہاں پر پوٹینشل ہے کے نہیں اور یہ جو ڈیل اگر ہوتی بھی ہے تو فائدہ کس کا ہے وڈیو کو شروع کرو اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے وڈیوز جب آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو جے پی کی بارے میں اگر ہم بات کریں جائی پرکاش اشوشیٹ کے بارے میں بات کریں تو بارہ روپے کا یہ شیئر ہے دو پرسنٹ کی آج تیزی ہے اور ایک مہینے میں دیکھو تو خاصہ کہ ابھی آٹھ روپے کا یہ ٹریٹ کر رہا تھا اور پچھلے تین چار ٹریڈنگ شیشن میں اس نے آگ پکڑی ہوئی تھی آٹھ روپے سے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ بہت بڑی تیزی دکھا چکا ہے اور کافی بڑی رفتار اس نے پکڑ لی ہے کافی بڑی رفتار کہہ سکتے آپ اس کو کہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سال میں اگر آپ دیکھو گے تو ایسے پیرامٹ پہلے بھی بنے ہیں کئی بار بڑی رفتار آئی ٹوٹ گیا بڑی رفتار آئی ٹوٹ گیا ٹوٹ کر آیا واپس نیچے بڑی رفتار آئی ٹوٹ کر واپس سانت روپے کے قریب پہنچا اور جب بھی سات اور آٹھ کے بیچ میں یہ رہا ہے ایک تیزی دیکھنے کو ملی ہے لیکن جب بھی بارہ روپے کے آس پاس گیا ہے ٹوٹا ضرور ہے کیونکہ اسے پہلے بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ بارہ روپے پیسٹ پیسے کا تھا ٹوٹ گیا تھا وہاں پر پھر بارہ روپے تک گیا پھر ٹوٹ گیا اب واپس بارہ روپے پر پہنچا ہے اس کو مینٹین کر پاتا ہے کہ نہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں کر پائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھو گے میکزیوم چارٹ دیکھو گی تو ایک وقت تھا جب یہ شیئر کافی بڑے پرائز پر ٹریٹ کر رہا تھا دوہزار آٹھ والے دور میں تین سو روپے سے بھی اوپر ٹریٹ کر رہا تھا دوہزار آٹھ کا کریش آیا بھائی صاحب تین سو روپے کا شیئر پچاس روپے تک چلا گیا دوبارہ تیزی بھی بنی لیکن اس کے بعد جو گراوٹ بنی ہے وہ کبھی ابھی تک ریکورن نہیں کر پائے بیچ بیچ میں کئی بار ایسا ہوتا ضرور ہے کہ یہ اپنا دمخم دکھا دیتا ہے بیچ بیچ میں لیکن جتنا دمخم آتا ہے اس سے زیادہ کے بعد میں گراوٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جے پی اسوشیٹ کے بارے میں جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ ان کے سیمنٹ کے ڈس انویشمنٹ کو لے کر ہے اور اسی کی وجہ سے شیئر میں ایک بڑی چھلانگ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر نیوز کچھ اس طریقے سے ہے کہ شیئر آف جے پی اسوشیٹ جو ہے وہ کافی بڑی تیزی دکھا رہا ہے کیونکہ اب یہاں پر نام آ چکا ہے ادانی کا کہ اکورڈنگ تو دو بلومبرگ ریپورٹ بلینر گوتم ادانی کنٹرول ادانی گروپ is an advanced stock with debt-lidden جائی پرکاش پاور venture to buy at cement unit تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ جے پی اسوشیٹ کو بھی ملا ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں the ports to power اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ادانی پاور جو ہے وہ ان کو کم سے کم پانچ ہزار کروڑ روپے دے سکتا ہے ادانی گروپ جو ہے سوری وہ پانچ ہزار کروڑ میں یہ deal کر سکتا ہے اور ان سے cement unit جو ہے وہ خرید سکتا ہے اور اس خبر نے کہیں نہ کہیں بڑی رفتار پکڑی ہے ورنہ اس سے پہلے حالت خستا تھی بھائی صاحب دیوالیا ہونے کے کذار پتھی جے پی گروپ کیونکہ SBI بھائی NCLT گیا تھا کیونکہ SBI کو بڑا پیسہ چکانا ہے ان کو کتنا پیسہ چکانا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھو تو the media report also suggests that the SBI has filed corporate insolvency petition against JP associate for a debt default of 6,892 کروڑ اتنا بڑا پیسہ ابھی تک انہوں نے چکایا نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ شیئر آپ کو اس سے پہلے دوران ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی ایک زندگی لوٹتی ہوئی نظر آئی یہاں پر لیکن لیکن اگر میں کہوں گا کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو SBI ان کے پیچھے پڑا ضرور زائی سے بہت بڑا پیسہ ہے اب اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو ہاں کچھ پیسہ یہ چکا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جی پی بھئی سسٹین کرنے والی کمپنی ہے کہ نہیں یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سمال کیپ کمپنی ہے تین ہزار کروڑ کا مارکٹ کیا پھر وولیوم سات کروڑ سے بھی زیادہ بہت بڑی کونٹی ٹی میں شیئر ٹرین ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو لگتا ہے کہ عدانی آگئے عدانی آگئے عدانی آگئے تو اگین عدانی جی پی اسوشیٹ ہو جی پی پاور ہو ان میں سے ان کا سیمٹ بزنس نکل جائے گا اس کے بعد کیا بچے گا وہ رہے گا جے پی اسوارشیٹ جے پی پاور وہ وہ رہے گا وہاں پر تو کوئی قیمت اترینی بڑی نہیں ہے ان کی یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے یہ تیمپراری ہو رہی ہے یہاں پر کمپنی پروفٹ میں نہیں ہے تین سو پچھتر کروڑ سے بھی زیادہ کا لاؤس جون کورٹر میں کیا ہے مارچ میں پاپسو چالیس کروڑ کا لاؤس ان کو لگاتار بڑے بڑے لاؤسس یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں 38.17% کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے اور ان میں سے 20% کی ہولڈنگ گرہی ہے یہاں پر پرموٹر ہے جے پی انفرا جے پی انفرا پرموٹر ہے یہاں پر 1.13% ایف آلز کے پاس 0.02 میوچول فند 1.62 انشورنس کمپنی کے پاس ہے جے پی جائے پرکاس اسوشیٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں بلکہ میں مانتا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سبھی اگر اوپر نکل جا تو بیچنے کے موقع بنیں گے کمپنی کے ریونیو آپ دیکھو تو لگاتار ٹوٹ رہے ہیں اور اب تو تھوڑے سٹیبل بھی ہو گئے چارزہ لیکن پھر بھی تھوڑے 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 کر کے کم ہی ہو رہا ہے ان کے پروفٹ بھی اگر آپ دیکھو گئے تو پروفٹ تو ہے ہی نہیں بڑے بڑے لاؤسس ہیں یہاں پر پیچھلے چارل سالوں سے اور ایون دوزر بائیس میں لاؤس بڑا ہے ایک ہزار دو سو اکتیس کروڑ کا لاؤس ہوا ہے تو لاؤس کافی بڑا ہے یہ یہاں پر جے پی اشوشیٹ کے بارے میں دیکھیں خریداری کرنے کا صحیح موقع نہیں ہے لیکن شہر اور بورزون میں ہے ڈیوڈن تو بھولی جاؤ گے پی کر رہا ہے آپ کو لانگ ٹرم میں پیسہ بھی یہاں پر نہیں بنا ہے ہولڈنگ کے بارے میں بھی اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو 38.17% کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے لیکن ان میں سے بھی ہولڈنگ گر ہوئی ہے سپٹیمبر میں جتنی تھی اتنی ہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو میوچول فنڈز کے پاس کم ہولڈنگ ہے دومیسٹک کے اور ایفائی سے پاس تھوڑی سی ہولڈنگ ضرور ہے ریٹرز اور ادرز کی ملا کر 59.01% کی ہولڈنگ ہے جے پی اشوشیٹ بیچ میں چرچہ میں بھی ابھی تھا موٹو ریسنگ کو لے کر جو انڈیا میں واپس لوٹ رہی ہے جو انڈیا میں آ رہی ہے اور اس سے بھی ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر میں کہوں گا میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ بھئی کوئی بڑا چمتکار ہونے والے کمپنی بہت بڑے لاؤسز میں کرزے میں ہیں اور اگر اپنے سیمنٹ بزنس کو بیچ کرزہ تھوڑا بہت چکا بھی دیتی ہے تو ایک اچھی بات ہوگی لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سروائیول یہاں پر ہو جائے گا ان کا وہ مجھے ابھی کے لئے نظر نہیں آتا ہے لیکن یہی کہوں گا کہ بیچ بیچ میں خبریں آتی رہے گی شہر میں تیزی دیکھنے کو ملتی رہے گی لیکن دوبارہ وہی ہوگا شہر نیچے کی طرف ٹوٹے گا واپس اوپر بھاگے گا واپس ٹوٹے گا اور بارہ روپے کا رینج میں نہیں خرید ہوں کیونکہ ایک اچھا ریزیسٹنس بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جو نیچے دھکیلنے کا کام کرتا ضرور ہے اور ابھی بھی وہی دیکھنے کو مل رہا ہے بارہ روپے پر گیا تھا جب بازر کھلا تھا دیرے دیرے نیچے کی طرف یہ جا رہا ہے دھکیل رہا ہے اس کو نیچے تو یہی کہوں گا اوائٹ کریے ابھی کے لئے اور اگر یہ سیمنٹ بزنس ادانی کھریدتے ہیں تو بھئی ادانی کا فائدہ ہے جی پی کا نہیں ہے یہاں پر جی پی کے تو مطلب اپنا یونٹ جائے رہے حالانکہ ان کو پیسہ ملے گا جو کہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اوائٹ کریے یہاں پر تیزی آ رہی تھی آ چکی ہے یہ ایک رجیسرنس بارہ پر بیٹھا ہوا ہے جو دوبارہ اس کو نیچے کی طرف دھکیل سکتا ہے ویڈیو کو یہی پینڈ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک کر شیئے کریں چینل بگرہ پہلی باہر آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہے کہ میں جائے پراکاس پاور وینچر پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو لے کر آؤ تو کمنٹ میں جے پی پاور ضرور لکھے گا کیونکہ یہاں پر بھی تیزی تو ہے یہاں پر دیفنیٹلی اور جتنی زیادہ کمنٹ آئے گی اتنا جلدی یہاں پر ویڈیو آئے گا ساڑھے آنٹ روپے کے آس پاس شیئے یہ ٹریٹ کر رہا ہے تو ویڈیو کو یہی پینڈ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئے کریں اور اگر ویڈیو آپ کو کیسا لگا وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں تھینکیو